بھارت کی سینی طاقت کافی بڑھ جائے گی بھارت کی سینی طاقت کافی بڑھ جائے گی سیتا رمن نے منگلوار کو 131 براک مسائل اور اس سے جڑے اکرد خریدنے کے پرستاف کو منظوری دی 460 کروڑ روپے میں اسرائیل بھارت کو براک مسائل دے گا براک مسائل سسٹم کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دن اور رات کے علاوہ کسی بھی موسم میں ایک ساتھ کئی لکشیوں کو تبھا کر سکتا ہے خاص بات یہ ہے کہ تیز گتی والے لکش پر براک مسائل کا نشانہ اچوک ہے دشمن دور بیٹھا ہو یا مسائل سے بھاگنے کی کوشش کرے جب اس کا پیچھا براک کرے گی تو نتیجہ صرف ایک ہوگا دشمن کی بربادی صرف یہی نہیں ائر فورس کے جوانوں کے لیے 1254 کروڑ روپے میں 240 بم روس سے خریدے گئے صرف یہی نہیں ائر فورس کے جوانوں کے لیے 1254 کروڑ روپے میں 240 بم روس سے خریدے جائیں گے ان بموں کا استعمال کسی خاص ٹارگٹ کو اڑانے کے لیے کیا جاتا ہے اس خریداری سے بائیو سینہ کے زکھیرے میں بموں کی کمی دور ہوگی اور مارک شمتہ بڑھے گی بیورو ریپورٹ زی میڈیا دیشت میں دیش کے سینکوں سے جڑی ایک اور خبر موڈی سرکار نے دیش کی رکشہ اور سرکشہ میں تینا جوانوں کو پاوفر بنانے کے لیے انہیں بہترین اپکرن دینے کا فیصلہ کیا ہے کئی سال سے سینکوں کے لیے بہترین بولٹ پروف جاکٹ اور بیلسٹک ہیلمٹ کی مانگ ہو رہی تھی اب آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سینکوں کو کون سے اپکرن ملیں گے سینکوں کے لیے دو لاکھ چھتیس ہزار کا ایک سو ارتالیس بولٹ پروف جاکٹس مانگوائے گئے ہیں جوانوں کے لیے ایک لاکھ اٹھاون ہزار دو سو انتالیس بولٹ پروف جاکٹس مانگوائے گئے ہیں رکشہ منترالے کا کہنا ہے کہ سینکوں کو بہترین اپکرن سے لیس کیا جائے گا اس کے علاوہ بورڈر اور سمیدن جیل جگہوں پر تینا جوانوں کو اور بھی نیوب کرن دیے جائیں گے رکشہ منترالے کا کہنا ہے کہ دیوٹی کے دوران جو ضروری ساجوں سامان ہوتے ہیں ان کے بہترین موڈل سینکوں کو دیے جائیں گے سینکوں کو سوویدھا پر سرکشہ راجی منتری ڈاکٹر سبحاش بھامرے نے آج راجی صبح میں یہ جانکاری دی چلی تو طاقت بڑھ دی ہے تو آپ کا آتما وشواس بھی پڑھتا ہے اور آپ اس وقت سب سے زیادہ پرحاف شالی لگتے ہیں جب آپ کا آتما وشواس اوچائی پر ہوتا ہے دیشت میں یہ ضروری ہے کہ بھارت کی بڑھتی طاقت کا سندیش پوری دنیا کو دیا جائے کیونکہ بھارت آتنگوات کی خلاف دنیا کے دیش کو ایک جٹ کر رہا ہے بھارت کی طاقت بڑھے گی تو دکشن ایشا میں شکتی سنتولن بھی ستاپد ہوگا جو کی رشت روپ سے دیشت میں ضروری ہے اور اب بعد دانلڈ ٹرمپ اور کم جونگ کی زبانی جنگ کی نئے سال پر کم جونگ نے پرمانو بٹن کے ذریعے امریکہ کو دھمکی دی تھی اب اس پر ٹرمپ نے پلٹ وار کر دیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ اور کم جونگ کے بیچ کی پرانی زبانی جنگ نئے سال میں بھی جاری ہے نئے سال کے موقع پر جشن مناتے ہوئے کم جونگ نے امریکہ کو دھمکی دی تھی کہ اس کے ٹیبل پر پرمانو بم کا بٹن ہے جو کبھی بھی دفت سکتا ہے منگلوار کو اس کا جواب امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے دیا ٹرمپ نے کہا کہ کم جونگ کو کوئی یہ بتائی کہ ایک پرمانو بٹن میرے پاس بھی ہے اور میرے والا کام بھی کرتا ہے سال دوزار سترہ میں دونوں نتاؤں کے بیچ تو تو میں میں جاری رہی ویواد اتنا بڑھ گیا کہ لگا کب پرمانو یود چھڑ جائے کبھی امریکہ چیتاب نہیں دیتا تو کبھی نورتھ کوریا امریکہ دیلانے کی دھمکی دیتا امریکی دھمکی سے بے پرواہ اتر کوریا لگاتار دھرتی کو تباہ کرنے والے ہتھیار جٹا رہا ہے نورتھ کوریا پانچ بار پرمانو پر اکشن کر چکا ہے سال دوزار چھے میں اس نے پہلی بار پرمانو پر اکشن کیا دوزار سولہ میں کم جونگ نے دو بار پرمانو پر اکشن کیا دوزار سترہ میں اس نے ہائیڈروجن بم کا پر اکشن کیا کہا جا رہا ہے کہ سال دوزار بیس تک وہ ساٹھ پرمانو بم بنا سکتا ہے تو پرمانو بم کی طاقت میں کون کہا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نورتھ کوریا کے پاس آپ کو بتا دے کہ دس پرمانو بم بتا جاتے ہیں جبکہ امریکہ کے پاس سات ہزار سے زیادہ پرمانو بم ہے دونوں نیتاؤں کے بیچ کس طرح کی زبانی جنگ چل رہی ہے وہ بھی دیکھئے کم جونگ نے کہا تھا کہ میرے ٹیبل پر پرمانو بٹن ہے تو ٹرمپ نے کہا میرے پاس بڑا پرمانو بٹن ہے نومبر 2017 میں کم جونگ نے جانلڈ ٹرمپ کو گوڑھا بتایا تھا تب ٹرمپ نے یہ کہتے ہوئے پلچوار کیا تھا کہ کم جونگ ناٹے موٹے ہیں ستمبر 2017 میں کم جونگ نے کہا تھا کہ ٹرمپ مانسک روپ سے وکشپت ہے یہ کیوں کہا تھا اس نے کیونکہ کم جونگ کو ٹرمپ نے راکٹ مین کہہ دیا تھا تو یہ زباری جنگ چلتی رہی ہے کافی لمبے عرصے سے اور یہ کسی بھی دیش کے ہٹ میں نہیں ہے کہ وہ پرمانو ہتھیار کا استعمال کرے پاکستان بھی اکثر خود کو پرمانو شکتی سے لیس بتاتے ہوئے دھمکی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ پرمانو بچوں کے کھلنے کی چیز نہیں ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اگر کبھی بھارت اور پاک میں پرمانو ہوتا ہے تو دو کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جان جا سکتی ہے ایسا ہوا تو دو عرب لوگوں کو بھکمری کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا کی آدھی اوزون پرد ختم ہو جائے گی ایک بڑے علاقے میں مونسون اور کھیتی پر بھی کافی برا اثر پڑے گا وہ تب ہوگا اگر پرمانو ہوتا ہے تو موسیقی